اسلام علیکم دوستو جتنی میری ویڈیوز ہیں آپ یہ غور سے دیکھا کریں اور جو جو چیزیں ان میں بتائی گئی ہیں انہیں آپ اچھی طرح سے سنا کریں اور اس کے بعد آپ اپنے میڈیسن خود ہی تجویز کر سکتے ہیں یعنی میں نے یہی کوشی کی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بینوں کو اس طریقے سے ایکسپلین کروں کہ وہ میری بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں تو آج جس میڈیسن کی بات کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے میکفاس سکس ایکس یعنی یہ ٹیبلٹس ہیں یہ اول درجہ کی تشنج کو ختم کرنے والی دوا ہے ایسی دردیں جن کو گرمی اور ٹکور کرنے سے آرام ملتا ہو یعنی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور گرم چیزیں کھانے سے آرام ملتا ہے پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے گرم چیزیں کھانے سے اور جو ہی وہ ٹھنڈی کھاتا ہے تو اس کو پرابلوں ہوتی ہے یہ ایک پین کلر میڈیسن ہے سپاس موڈک پین میں اور نیورگلیا پین میں بہترین دوا ہے یعنی جن لوگوں میں سپاس موڈک پین ہوتی ہے اور نیورگلیا کی پین ہوتی ہے ان کے لئے یہ ٹاپ کی میڈیسن ہے آفس میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے سردرد ہوتی ہے تو جسم میں درد ہوتی ہے جسے دبانے سے آرام ملتا ہے خاص طور پر یہ جو آفس میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے جسم میں زیادہ بیٹھنے کے وجہ سے سر میں بھی درد ہوتی ہے اور پورے جسم میں بھی درد ہوتی ہے اور پھر جب وہ دبواتے ہیں اپنے جسم کو تو انہیں سکون ملتا ہے تو یہی میڈیسن بنتی ہے میک فاز کی چند خوراکیں لی جائیں تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھنڈی چیز کھانے کے وجہ سے دانتوں میں درد ہوتی ہے انڈائیجیشن ہو گیس خارج نہ ہو پیٹھ پھولا ہوا ہو تو یہی دوا بنتی ہے کریمس پڑھیں شدید درد ہو تو میک فاز ہی دی جاتی ہے پینفل منسز ہوں ینگ لڑکیوں میں جو ہوتے ہیں پینفل یعنی بہت زیادہ درد والے منسز ہوں تو یہ میڈیسن ٹویل ایکس میں دی جاتی ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ تو سکس ایکس کی ہے لیکن اس سے بڑھ کے ہم ٹویل ایکس میں بھی دے سکتے ہیں جسم میں اکڑن ہو جکڑن ہو درد ہو تو یہی دوا دی جاتی ہے یہ ہماری نسوں اور ہڈیوں میں درد کو ٹھیک کرتی ہے خوش کھانسی ہو ہاتھ پاؤں کام پیں گلے میں شدید درد ہو جو کانوں تک جائے تو میک فاز ہی دی جاتی ہے اب ہم اس کی ڈوز کی بات کر لیتے ہیں دوستو یہ جو میک فاز میڈیسن ہے تشنج کی بہترین میڈیسن ہے تو اس کو آپ ٹیبلٹ میں دیں گے تو پانچ پانچ ٹیبلٹ آپ تھری ٹائمز پیشنٹ کو دے سکتے ہیں یہ دو سے تین مہینے تک آپ جاری رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہی پیشنٹ کو آرام آتا ہے تو آپ اس کی مقدار کو کم کرتے جائیں اچھی بات یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ یہ جو شدید قسم کی پین ہوتی ہے پیشنٹ میں یہ پین کلر کہا گیا ہے اس میڈیسن کو تو پھر ڈاکٹر کے مشہر کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ